الحمدللہ ہماری یہ چونتیس بھی سالانہ کانفرنس ہے اللہ کے فضل و قرم کے ساتھ ہر سال اس کانفرنس کا سلسلہ جاری و ساری ہے یہ محض اللہ رب زلجلال کی توفیق اور اس کی عنایت خاص کی وجہ سے ہم اس تسلسل کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اللہ سے اتماس کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اسی طرح اس کانفرنس کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بہترین سمراد اور بہترین نتائج ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے میں گزارش کروں گا اپنے معزز مہمان محترم جناب ڈاکٹر تارک عباس صاحب ان کی خدمت میں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے ہیں اسی طرح میاں طیب صاحب وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے ہیں تلابت کلامِ ربانی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ عبد الرعو صاحب امام و خطیب جامعہ مسجد اہل حدیث ٹھیکری والا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اس عظیم الشان حقید المثال کانفرنس کا آغاز تلابت کلامِ ربانی سے فرمائیں محترم جناب حافظ عبد الرعو صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این 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 الَّذین سَبَقَتْ لَهُم مِنَّ الْحُسْنَى اُلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ این 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 الَّذین سَبَقَتْ لَهُم مِنَّ الْحُسْنَى اُلَئِكَ اُلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِبُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِبُونَ لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةَ هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا يومكم الذي كنتم توعدون يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ قَطَيِّ السِّدٍ لِلِلِ الْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرسها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وَمَا أَوْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ قُلْ إِنَّمَا يُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ بَنْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ یہ تھے حافظ عبد الرعو صاحب جو نہائے تھی پرسوز انداز میں تلاوتِ کلامِ ربانی فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں علم میں عمل میں برکتِ نصیب فرمائے